موسیقی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس میں اس بھی ی سپورٹ کرتا ہے نہیں کرتا تو یہاں پہ اس میں ٹائپ ہی دیا گیا ہے اس لئے مجھے یہ ڈاؤنگل پرچیس کرنا پڑا تھا یہ میں پاس می اون کے ٹائم سے تھا تو یہاں پہ میں پاس ہے pen drive otg connector اور type c to micro usb connector تو اب ہم اسے connect کرتے ہیں اپنے می ایٹو device سے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لائٹ اپ ہو چکا ہے یعنی کی ہمارے شاومی می ایٹو device میں supported ہے usb otg میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سینڈسک usb drive ready ہے اب میں اس پہ click کرتا ہوں دیکھ سکتے ہیں سینڈسک پہ آ چکے ہیں تو اس میں آپ کو otg support ملتا ہے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے otg support کرتا ہے می ایٹو device تو بھائیز اب دیکھتے ہیں کہ اس میں dual royalty supported ہے یا نہیں ہے تو پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ snapdragon 636 66 66 77 10 اور اس کے بعد یہ جتنے بھی process ہے سب ہی dual royalty کو support کرتے ہیں تو یہاں پہ اس میں 660 لگا ہے تو آپ کو dual royalty مل جائے گا یعنی کی آپ دو جیو کے sim ایک ساتھ ایک ٹائم پہ use کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دو جیو کی sim لگے ہوئے ہیں میرے فون میں اور دونوں کا data on ہے data off بھی کروں گا تب بھی sim بند نہیں ہوگی دونوں sim یہاں پہ چلتی رہیں گی کوئی دکھت کی بات نہیں ہے اور ایون آپ کے پاس ایٹل کی sim ہے اور آپ ایٹل کا data on کر کے رکھنا چاہتے ہیں ایک جیو کی sim ہے تب بھی آپ کے دونوں sim چلتے رہیں گے تو کوئی دکھت کی بات نہیں ہے ڈیوال 4G OLT کو پروپلی سپورٹ کرتا ہے شامی می اے ٹو ڈیوائس اور اب ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارے فون میں وای فائی اور ہوت سپورٹ ایک ساتھ کنیکٹر رہتے ہیں نہیں تو دیکھ سکتے ہیں وای فائی سے میرا فون کنیکٹر ہے اس ٹائم پہ اور ابھی اسی ٹائم پہ سیم ٹائم پہ میں ہوت سپورٹ کو بھی آن کر دیتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں وای فائی میرا بند نہیں ہوا ہے اور ہوت سپورٹ بھی یہاں پہ create ہو چکا ہے تو یہ فیچر بھی snapdragon 636 یعنی Redmi Note 5 Pro ان جیسے ڈیوائس میں اور شامی می اے ٹو ڈیوائس میں اور اس کے آگے کے سب ہی پروسسر میں اور سب ہی چپ سیٹ میں snapdragon کے یہ فیچر آویلیبل ہے کہ آپ ایک ہی ٹائم پہ وای فائی سے کنیکٹر رہتے ہیں اور ساتھ میں اپنے فون کے تھروں اس وای فائی کنیکشن کو ہوت سپورٹ کے تھروں شیئر بھی کر سکتے ہیں تو گائز اب بات کرتے ہیں اس ڈیوائس میں پروڈک ٹیبل کی تو یہاں پہ ہم ٹریبل چیک ایپ جو ہم نے اس میں انسٹال کیا تھا اس کے تھروں چیک کر لیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں پروڈک ٹیبل کا سپورٹ اس میں ہے کیونکہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو انڈوائیڈ اوریو ایٹ پوائنٹ زیرو کے ساتھ آؤٹ اپ دو باکس کوئی بھی ڈیوائس اگر لانچ کیا جاتا ہے تو گوگل کی یہ پولیسی ہے کہ ان کو پروڈک ٹیبل دینا پڑے گا یعنی او ای ایم کو پروڈک ٹیبل انیبل ڈیوائس دینا پڑے گا اور یہاں پہ آپ کو سینلس سسٹم اپ ڈیٹس یعنی کہ ای بی پارٹیشن بھی اس ڈیوائس میں دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسے کہ آپ نے شاومی می اون میں دیکھا تھا تو پروڈک ٹیبل یہاں پہ پروڈلی سپورٹڈ ہے اب بات کرتے ہیں گائے اس کے کیمرا ٹو اپی آئی کی تو یہاں پہ کیمرا ٹو اپی آئی بائی ڈیفالٹ آپ کو انیبل ہوکے نہیں آتی ہے تو اس ڈیوائس میں بھی آپ کو کیمرا ٹو اپی آئی انیبل کرنی پڑے گی مینوالی اگر آپ کو گوگل کیمرا یوز کرنا ہے تو تو یہاں پہ میں نے اپنے فون کو آلیڈی روٹ کر لیا ہے دکھاتا ہوں آپ کو کیمرا ٹو پروڈ اپ کے درور دکھاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لیول 3 میں یہاں پہ گرین ٹک ہے اس کا مطلب ہمارے شامی می ای ٹو ڈیوائس میں میں نے کیمرا ٹو اپی کو انیبل کر لیا ہے اگر فل پہ بھی ہوتا تب بھی کیمرا ٹو اپی انیبلڈ مانا جاتا ہے لیکن لیمٹیڈ اور لیگیسی والے اوکشن پہ اگر ہوتا ہے تو کیمرا ٹو اپی اس کا مطلب انیبلڈ نہیں ہے اس ڈیوائس میں تو یہاں پہ کیمرا ٹو اپی میں نے مینوالی انیبل کیا ہے اپنے فون کو روٹ کر کے میجسک میتھڈ سے تو اگر آپ چاہتے ہیں کیسے روٹ کرنا ہے تو پورے سٹیپ بائی سٹیپ ٹوٹوریل میں نے بنایا ہوا ہے لڑی اس کا لنک میں آپ کو ڈسکپشن میں دے دوں گا تو اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ جان سکتے ہیں کہ اپنے شامی می ای ٹو ڈیوائس کو روٹ کیسے کر سکتے ہیں اور اس میں کیمرا ٹو اپی کیسے انیبل کر سکتے ہیں اور گوگل کیمرا کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں گوگل کیمرا میں یوز کر رہا ہوں اور کافی کمال کی شاندار ڈائپ کی ایمیزز یہاں پہ آتی ہیں پورٹریٹ ایمیزز یہاں پہ کافی کمال کی نکلتی ہیں فرنٹ این ریئر دونوں کیمرا سے اور گوگل آپ بات کرتے ہیں اس میں TWRP اویلبل ہے یا نہیں تو یہاں پہ جس ٹائم پہ ابھی میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں آج کی ڈیٹ کیا ہے 23rd August 23rd August 2018 ہے آج تو ابھی جب میں یہ ویڈیو اپلوڑ کروں گا جب میں بنا رہا ہوں تو اس کی اوفیشل TWRP ریکووری آج بھی اویلبل نہیں ہے ان فیوچر آپ کو TWRP ریکووری مل جائے گی اگر ملتی ہے تو اس کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دینے کی کوشش کروں گا بات ابھی یہاں پہ اس کی TWRP ریکووری اوفیشل اویلبل نہیں ہے اور گائز آپ بات کرتے ہیں اس کے ایک میزر ڈیزائن فلو کی تو میں آپ کو یہاں پہ دکھانا چاہوں گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دیوائس میں آپ کو کافی بڑا کیمرہ بم دیکھنے کو مل جاتا ہے کافی بڑا تو اگر اس ڈیوائس کو ہم ٹیبل پہ رکھتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے یہ ہلتا ہے مطلب پروپرلی یہ سرفس پہ ایک دم چپک کے نہیں رہتا یہ کافی زیادہ ہلتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ڈیزائن فلو ہے اس ڈیوائس کا اور پتہ نہیں کیسے شاومی نے اسے پاس کر دیا پروو کر دیا اس ڈیزائن کو کہ اس میں اتنا زیادہ کیمرہ بم دے دیا ہے حالکہ انہوں نے اس ڈیوائس کو کافی سلم بنائے ہے بہت سلم بنانے کا کوئی مطلب نہیں اگر کیمرہ بم اتنے زیادہ ہوں کہ کوئی کور لگانے کے بعد بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ کہیں کیمرہ سکریش نہ ہو جائے لینسس سکریش نہ ہو جائیں ٹیبل پہ رکھنے پہ اور گائز یہاں پہ بہت سارے ڈیوائس نے پوچھا تھے کہ شاومی می ایٹو ڈیوائس میں ایف ایم ریڈیو دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا ہے تو یہاں پہ آپ کو ڈسپوائنٹمنٹ ہوگی کہ جیسے شاومی می ایٹو ڈیوائس میں آپ کو ایف ایم ریڈیو نہیں ملتا تھا اسی طرح شاومی می ایٹو ڈیوائس میں بھی آپ کو ایف ایم ریڈیو نہیں ملتا شاومی می ایون میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایف ایم ریڈیو کو ہم ایکٹیویٹ کر سکتے تھے یہاں پہ سٹار ہیش سٹار ہیش سکس فور ایٹ فور ہیش سٹار ہیش سٹار کر کے اس کے جو ڈیولپمنٹ سیٹنگ ہے اس میں جا کے ہم یہاں پہ ایف ایم ریڈیو کو ایکٹیویٹ کر کے ایڈلیس سن سکتے تھے بٹ یہاں پہ میں نے چیک کیا تو مجھے ایف ایم ریڈیو کہیں پہ ملا نہیں تو آئی تنگ ہم اس میں ایف ایم ریڈیو کو سنی نہیں سکتے کیونکہ یہ اگدم سے سپورٹڈ نہیں ہے تو شاومی نے اس بار اس میں اگدم سے ڈیسیبل کروا دیا ہے ایف ایم ریڈیو کو تو آپ ایف ایم ریڈیو اس ڈیوائس میں نہیں سن سکتے ہیں جو میں نے ابھی تک ٹیشٹ کیا ہے مجھے یہی نکل کے سامنے آیا ہے اور گائز آپ میں سے بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ اس ڈیوائس میں ایڈین اسٹو نائن کا اشپیک ٹیشو دیا گیا ہے کافی بڑی آئی سکین دیکھ جاتی ہے یہاں پہ تو اس میں کیا فول سکین جیسٹس دیئے گئے ہیں تو یہاں پہ اس کا آنصر ہے کہ ابھی جو اپڈیٹس میں ابھی تک آئے ہیں جو سافٹر ابھی ہمیں م一定 ملا ہے اس میں ہمیں کوئی بھی فول سکین جیسٹر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے یہاں پہ اگل دسپلی سیٹنگ میں آپ جا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی فول سکین جیسٹر آپ کو سپورٹ یہاں پہ نہیں ملتا ہے تو ابھی آپ کو جو نیوگیشن کیز دی گئی ہیں software navigation keys اپنے فون میں اور آپ لوگ کے منہ میں ایک اور question بھی آتا ہے کہ کیا اس میں notification light دی گئی ہے یا نہیں دی گئی ہے تو جی ہاں notification light یہاں پہ دی گئی ہے ابھی blink نہیں کر رہی ہے but notification light اس میں دی گئی ہے white color کی ایک single color LED notification light آپ کو مل جائے گی اس میں تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے تو guys یہ تھے کچھ points features اور اس کے کچھ bugs جو کہ Xiaomi Mi A2 device میں نے notice کیے اور کچھ questions جو آپ نے پوچھے تھے یہ ان کا answer بھی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو please ویڈیو کو like کریے share کریے اور comment کریے اور اگر آپ نے میرے اس چینل کوئی تک subscribe نہیں کیا ہے تو subscribe کرنا بلکل مت بھولیے کیونکہ میں اس طرح کی tech related informativityز لے کے آتا رہتا ہوں اور thanks for watching this ویڈیو ملتے ہیں ایک ویڈیو میں